پاپولر فرنٹ آف انڈیا یعنی پی ایف آئی کا نیٹ ورک پوری ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے مہاراست میں پی ایف آئی کے لیڈر کے بات میں نے آپ کو سنوائی کرناٹک میں پی ایف آئی کو لے کر گمبیر آروپ لگے ہیں ہجاب کو لے کر جو پوری کانٹروورسی کھڑی کی گئی تھی اس میں پی ایف آئی کا کنیکشن سامنے آیا تھا راجستان کے کرولی میں ہندو نوورش کے لیے جو شوبہ آترا نکالی گئی تھی اس پر جو پتھر بازی ہوئی تھی اس میں بھی پی ایف آئی کا لنک سامنے آیا تھا دو اپریل کو کرولی میں ہنسہ ہوئی تھی لیکن پی ایف آئی نے اس ہنسہ سے دو دن پہلے ہی راجستان کے مقفی منتریہ شو گہلوٹ اور ڈی جی پی کو ایک چٹھی لکھی تھی جس میں ہنسہ کی آشنکہ جاتا دی گئی تھی لیکن اب پی ایف آئی خود کو معصوم دکھا رہا ہے آج جیپور میں پی ایف آئی نے کرولی ہنسہ کو لے کر پروٹیسٹ مارچ کالا اور سرکار کے خلاف ناربازی تھی پی اے فائی کی انہی ایکٹیفٹیز کو لے کر کندر سرکار اب پی اے فائی پر بین لگانے پر بیچار کر رہی ہے اور اس میں انڈیا ٹی وی کے پولٹیکل ایٹر دیوین پارشر میرے ساتھ ہیں جنہوں نے یہ جانکاری میرے ساتھ شیئر کی تھی دیوین میں نے درشوں کو بتایا کہ سرکار کی ارادہ کیا ہے سرکار کیا سوچ رہی ہے تو پی اے فائی کو لے کر کیا رکھ ہے سرکار کا کیا ثبوت ہیں سرکار کے پاس اور رجیدی سرکار کے عالی سطروں کے دورے جو جانکاری ملی ہے اس کے حساب سے تین پرمک سورسز ہیں جن کے ثبوت ہیں جن کے آدھار پر یہ تیہ کیا جا رہا ہے کہ پی اے فائی پر بین لگا دیا جاؤ اور یہ پرتیبند بہت جلد لگایا جا سکتا ہے جب ہم بہت جلد کی بات کر رہے ہیں تو سمبو ہے کہ ایک سبتہ سے دس دن کے بھی تر بھی یہ پرتیبند لگا دیا جائے ان تین ثبوتوں کی بات کریں تو سب سے پہلے اس میں باری آتی ہے نائے کے الگ الگ معاملے کی ریپورٹ کیا اس کے آدھار پر ایک ڈوزیر تیار کیا گیا ہے دوسری بار یہ ہے آئی بی کے آدھار پر جو انپوٹس ملے ہیں جو آئی بی انپوٹس کے آدھار پر جو ڈوزیر تیار ہوا ہے وہ اور تیسری بہت سارے رج سرکاروں نے پولیس ریپورٹ بھی بھیجی ہے جس میں یہ بتایا ہے کہ کیوں پی اے فائی پر بین لگایا جانا چاہیے ہو دلچسپ یہ ہے کہ ویسی رج سرکار میں کیرل سب سے پہلے ہے حالانکہ کیرل کی اگر آپ بات کریں تو رجل جی دوزار دس میں جب وہاں پہ بہت زیادہ بیواد ہوا تھا اور تب یہ گریہ منترالہ کے اندر اس بات کو لے کر چرچہ ہوئی تھی تب چیدہ برم گریہ منتری تھے اور باسکر پلائے گریہ سچیو اور تب اس بات کو لے کر زردار وخالت کی گئی تھی ایڈمیسٹریسیو حلکہ دورہ کی پی اے فائی پر بین لگایا جانا چاہیے حالانکہ تب نہیں لگا دوزار بارہ میں کیرل کی سرکار نے ایفی ڈیویٹ دیا تھا بقاعدہ کورٹ میں یہ بتایا تھا کہ کس پرکار سے اسلامی قرن اور ریڈی کرائیشن کرنے کی کوشش کی جاری ہے لف جہاد کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ بقاعدہ ایف ڈیویٹ میں بتایا گیا تھا لیکن پچھلے سال اکٹوبر نومبر اس میں بہت زیادہ تیجی آئی ہے اور ایسے تمام ثبوتوں کے ادھار پر کرناٹک میں ردرش حتیہ کانٹ کی آب بات کر لیں پی ایف آئی کا نام ہو تھا اسام میں جب دنگا ہوئے اس میں پی ایف آئی کا نام آیا تھا راجستان میں پی ایف آئی کا نام تو تیئیس راجیوں میں لگ بگ پی ایف آئی اپنا نیٹورک پھیلا چکا ہے اور پی ایف آئی اور سی ایف آئی یعنی کیمپس فرنٹ آف انڈیا جو کی پی ایف آئی کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے اس کو لے کر بہت سارے ثبوت گریہ منترالے میں پہنچ چکے اور ان ثبوتوں کے ادھار پر اب لگ بگ تیہ مانا جا رہا ہے کہ بہت جلد ان سنستانوں پر بین لگایا جائے گا رجی جی دیبن پارشر یہ اس اکسلوسیف جانکاری کے لیے اور اس پوری آپزرویشن کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا پی ایف آئی دوہزار چھے میں بنا تھا دیش میں مسلمانوں کے حمایت کرنے مسلمانوں کے ایشوز کو اٹھانے کے لیے بنا تھا لیکن دوہزار دس میں ہی انٹیلیجنس بیرو نے پی ایف آئی کے خلاف ایک ڈوزیر سرکار کو سوپا تھا جس میں صاف صاف کہا گیا تھا کہ پی ایف آئی کی گتیویدیاں ٹھیک نہیں ہیں سندگد ہیں دیش ویروہدی ہیں اس لیے اس سنگٹھن پر بین لگایا جائے اس کے بعد دوہزار سترہ میں بھی ایک ڈوزیر سرکار کو پی ایف آئی کے خلاف سوپا گیا کیرل آندھ پردیش منیپور مدھ پردیش کرنار تک تمیلناڑ راجستان جیسے کئی راجوں میں جو کھٹنائی ہوئی اس میں پی ایف آئی کا نام باہر باہر آیا اب ایک بار پھر اسی طرح یہ کھٹنائیں سامنے آئی ہیں اسی لیے ایک بار پھر پی ایف آئی پر بین لگانے کی مانگ اٹھ رہی ہے اور سرکار اس پر گمبیرسہ سے بیچار کر رہی ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر